سرگودہ سے اسلام آمد آگئی ہیں دیکھیں میں ہر جلسے پہ آتی ہوں ہر اتجاج پہ آتی ہوں جو چار مہینے سے میں نے ہم پورے ملک میں جو ڈپریشن سہا ہے اس کے بعد ہم سیلیبریشن کرنے یہاں نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے جلسوں پہ آنے کا کیا فائدہ تھا تو اس لئے سرگودہ سے آتی جہاں بھی آتی میں جانتی ہوں کہ میرے پیرنٹس نے کس طرح یہ مہنگا پیٹرول یہ مہنگی اشیاء پورٹ کی ہیں تو یہ جو میرا حق ہے کہ ہم بچے بیوائے نکلیں آج یہاں دیکھیں پاکستان تریکن صاحب کے کارکنان ہے یہ پاکستان نکوم جو ہے بہت حوش نظر آ رہی ہے یہ جو ان کے چہنوں پہ حوشیاں ہیں اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کتنی حوش دیکھیں پہلے مجھے کبھی لگتا تھا ایک دفعہ شک تھا کہ شباز شریف ہے وہ شاید کچھ کر جائے اور جس طرح ایک ائر جو ہمارے سارا محول تھا اس میں کیریئٹ کر دی گئی تھی عمران خان مہنگائی کر رہے اور دیکھیں سچ میں لوگ عمران خان کو چھوڑنا شروع ہو گئے تھے لوگ عمران خان کو ناپسند کرنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ یہ جو ائر اور یہ جو ساری رومرز پھلائے جا رہے تھے لیکن جب امپورٹیڈ حکومت آئی تو ہم سب کو سمجھ لگی کہ یہ کس لیے یہ ائر پھلائے جا رہی تھی اور عمران خان ہمارے لئے کتنا اچھا تھا تو آج جو یہ سارے خوشیاں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں فائنلی ان چوروں سے نجات مل چکی ہے بتائیں جو پنجاب میں حمدہ شباز کے جانے کی خوشیاں سبارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں پہلے تو جو قاسم سوری والا کیس تھا اس کو بھی بہت وہ نامنظور تھا ہماری طرف سے لیکن جب یہ جو ہوا اس کے بعد اب جو عوام وہ ڈپریسٹ ہے اب آپ تو کوئی جو یہ دس ووٹ جو یہ سب کچھ ہوا تھا تو یہ ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے ہیں بہت سے ہم لوگ انہیں بارہ بجے کھلنے والے فیصلے اور سارے فیصلے برداشت کر لئے تھے لیکن اب تو یہ فیصلہ تھا یہ ہمارے لئے نامنظور تھا اور سپریم پورٹ نے بھی آخر بتا دیا کہ ہم ان کے گنام نہیں ہیں اور جو امریکیا اور اس کے ہنڈلرز کے سامنے عوام کی باور بہت انچی ہیں آپ سرگودہ سے آئیں آپ کو بتائیں جب کراس کرتے ہیں تو کس کی حدود سٹارٹ ہوتی ہے جی شباز شریف کی حکومت سٹارٹ ہوتی ہے اور اس سے پہلے مجھے لگا تھا میں نئے پاکستان میں ہوں لیکن انشاءاللہ ہی جو چھوٹی حدود جو پرانے پاکستان کی رہ گئے وہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مکاری زرداری کی مکاری اور شباز شریف کے رشاہ دوانیوں سے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا بھائی الیکشن ہوئے ٹوینٹی سیٹس پر میں وہاں ڈیوٹی پر تھا اور یونین کونسنل نمبر ٹو ٹری ٹو کو میں نے دیکھا اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر الیکشن فیر ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن دو تین ہزار لوگوں کو اس نے جو زندہ تھے مردہ قرار دیا پری پلان اور ان لوگوں کو مردہ قرار دیا جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے جیسے کوئی جنرل سیکٹی ہے کوئی پریزیڈنٹ ہے پرانے ہوتے دار ہیں ان کی فیملی کو مردہ قرار دیا گیا دو تین چار ہزار پر ایم پی حلکہ دوسری کونسل سے یہاں پہ شفٹ کیے گئے جو نونڈی کے کارکنان تھے ان کے ووٹ یہاں پہ ٹرانسل کیے گئے اور پی ٹی کے جو لوگ تھے ان کے محلوسے ووٹ دوسری حلکوں میں پھینک دئیے گئے اگر کوئی بندہ دس ہزار سے جیتا ہے تو کنسل کیا جائے کہ اس کو بیس ہزار سے جیتا ہے جب بھی سلیکن کی شفاف انکواری ہوگی پاکستان تحریک انصاف سب کی سب سوٹیں جیتے گی ایک بات یہ جو میرا ذاتی مشاہد ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں دوسری بات عمران حان نے کہا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکا آج اس کا بیانیاں جیت گیا آج جو مختلف موالک سے لیٹر آتے تھے جو ڈیریکشن دیتے تھے کہ اس گورنمنٹ کو چلتا کریں آج ان کا صدباب ہو گیا پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا کہ ان کو خود محتار پاکستان چاہیے ہمیں ساورن پاکستان چاہیے ہم ساورن پاکستان کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں ایسا پاکستان جو جس کے فیصلے اس کی عوام کرے اس بائیس کروڑ عوام کے فیصلے جو ہوں گے وہ اس ملک کی تقدیر بنیں گے ہم کسی زرداری کی مکاری کیوں نہیں مانیں گے الحمدللہ وہ کہتے تھے ایک زرداری سب پہ باری اب اس کا پاؤں باری ہو چکا وہ یہاں سے باغ چکا اور اس کے رشادوانی سے ملک محفوظ رہے گا انشاءاللہ اور نیکسٹ آم میں اس کو بتا دوں عمران ہاں سندھ آ رہا ہے باکستان طریقہ صاحب سندھ آ رہی ہے ہم اب سندھ کے ہاریوں کو اس کے جبر اور اس کے ستم سے نکالیں گے انشاءاللہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ تو جانتا ہوں کہ آپ نے ٹائٹ فوجی ہیں آپ یہاں کھرے ہیں کیا سمجھ سیاں پنجاب میں جو حکومت آ گئی ہے آج یومیں تشکر منایا جا رہا ہے کتنی ہوشی ہے اللہ پاک کی بڑی کرم فرمائی ہوئی ہے اور ہمیں اللہ پاک نے یہ دن منانے کا موقع دیا ہے یہ جو پیغام ہے امران خان تو سیلیکٹڈ ہے حالانکہ امران خان نے جنرل الیکشن دوزار اٹھارہ میں پونے دو کروڑ ووٹ لیا اور اب بھی پچھتر فیصد شیٹیں جیت کے ان کو یہ بتا دیا کہ قوم میرے ساتھ ہے اور قوم ہی میری الیکٹر ہے کسی سیلیکٹر کی ویسے آج اس مقام پہ امران خان نہیں الیکٹرز اور الیکٹرز کون ہیں ہماری قوم اصل میں ہم لوگ اس کے الیکٹر ہیں اور ہم نے اس کو الیکٹر کے اس جگہ پہ پہنچایا ہے مجھے بتائیں کتنی ہوشی ہے آج ہو پنجاب میں حکومت آگئی ہے شباز شریف اسلامباد کی حدود تک رہ گئے ہیں کتنی ہوشی ہے میرے خیال میں یہ پہلی سیڈی ہے کامیابی کی ہم شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں اور ہم اگلے مشن کے لئے تیار ہیں اور اگلا مشن ہمارا سندھ ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو پتہ ہیں میں ٹریننگ کرواتا ہوں پولنگ ایجنٹس کی میں سندھ میں کراچی اور ایدرباد کے لئے پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ کے لئے پوری ٹیم لے کے جا رہا ہوں ہم انشاءاللہ پری پول کے بھی پورے ایویڈنس سکرٹے کریں گے اور پولنگ ڈے کے لئے بھی پولنگ ایجنٹ تیار کریں گے اگلا ٹرگٹ ہمارا سندھ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ امپورٹڈ حکومت یہ امپورٹڈ حکومت اب زیادہ نہیں چل سکتی میں فورس ہی کر رہا ہوں کہ نومبر کے پہلے ہفتے تک الیکشن کروانے پڑے یہی واحدہ ہے فیر اینڈ فری الیکشن ان پاکستان اپنے بچوں کا مستقبل بن رہا ہے بچوں کے ساتھ آئے ہوں اور عمران خان سے امیدیں ہیں بڑی عمران خان نے جو ہے غلامی کو قبول نہیں کیا نئے پاکستان کی بنیاد رکھئے تو ہم ساتھ ہیں عمران خان کے یہ حمزہ شہباز اور مریم نواز اور بلاول بٹو یہ کوئی جاگیر نہیں ہے ملک ہے اس میں ہم سب عوام کا جو ہے اسلام علیکم بچوں کے ساتھ یہاں آگے ہیں یہ تو ہماری محبت ہے ان کے ساتھ تو اس لئے دیکھیں جی اس طرح لوگ جو میں تشکر منانے کے لئے پہنچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں لے کے پہنچے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی قوم عمران کے ساتھ کری ہے آگے جاتے ہیں آگے جا کے یہاں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھیں اور اس طرف دیکھیں تو ڈانس کیا جا رہا ہے خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس طرف دیکھیں تو فیملیز ہی فیملیز ہیں اور لوگ آپ نے خوشیاں منا رہے ہیں جی اسلام نے کھوٹے ہیں یہاں خوشیاں آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکل لوگ بہت اچھو نظر آ رہے ہیں جو میں تشکر منایا جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں آپ میرے چہرے سے نہیں دیکھ رہے یہی خوشی ہر چہرے کے اوپر ہے کیونکہ خانس کی بائیس سالہ جو جدوجہت تھی اس کا رنگ اس کا پہلا جشن منانے کے لئے لوگ آئے ہیں ازار تشکر یہی ہے پورے پاکستان کے آپ شہروں کو دیکھئے یہ تو بڑا شہر ہے اسلامباد راولپنڈی دہاتوں میں لوگ نکلے ہوئے ہیں خوشی کے لئے ازار تشکر کے لئے کیونکہ بڑے ڈاکووں کو اور جتری بھی انہوں نے رکاوٹیں ڈالیں آج ان کو ان کے گھر میں زیر کیا ہے اور اب یہ الیکشن کی طرف ضرور جائیں گے الیکشن کے طرف نہیں جائیں گے کوئی آتش بازی کر رہے ہیں کوئی مٹھائی کھا رہے ہیں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت عرصے کے بعد ایسا نظر آ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں بہت عرصے کے بعد اس لئے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جب انہوں نے پنجاب ملی میں پرویز علائی کے لئے رکاوٹ ڈالی ایک سو چھاسی والے کے مقالب میں ایک سو ناسی والے کو جتایا تو یہ کیس جب عدالت میں گیا لوگوں کے اندر بڑا ابحام تھا کہ پتہ نہیں عدالت کیا کرتی ہے عدالت کے اوپر بھی یہ یہ ہی نہیں لوگوں کا پریشر تھا ورنہ ہمیشہ عدالتیں ان کے پریشر کے نیچے آ جایا کرتی تھی یہ جو ڈکیت ہیں یہ جو سیسلین مافیا اسی عدلیہ نے ان کو کہا ہے اسی سیسلین مافیا کو جب شکاست ہوئی ہے اسی کی جشن میں ان لوگوں کے چیروں پر آپ خوشیاں دیکھ رہے ہیں مسکراتیں دیکھ رہے ہیں اور آنے والا وقت جو ابھی قومی الیکشن کا آئے گا دو تہائی سے زیادہ اکثریت سے عمران خان کامیاب ہو گئے حمزہ شباز کو جو فرق کیا گیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں زیادہ ہوشی تو لوگ اس بات کی منارے کے شریف فیملی جلے گی ہے جی حمزہ شریف صاحب کب جائیں گے شباز شریف کی آج میں نے جو قومی اسمبلی میں اس کی سپیش سنی ہے وہ منٹل پہلے تھا لیکن اس حمزہ کے نکلنے کے بعد اس کا دماغ بالکل اب نکل چکا ہے اور وہ کہہ رہے کہ جی ہم اب آئیں گے تو انشاءاللہ قوم کی خدمت کریں گے اوہ بھائی آپ آئے ہیں ابھی جو الیکشن آپ جو آئے ہیں وزیراعظم بنے ہیں آپ نے مہنگائی مارچ کیا کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہوئی ہے وان سیونٹی نائن پہ ڈالر تھا اب دو سو پینتیس چالیس کی نویت سنیائی دیا رہی ہے آپ مہنگائی کم کرنے آئے تھے اور اب میں دیکھ رہا ہوں حمزہ کے بعد اس کا نمبر ہے اپنا شعباز شریف صاحب کا بلکہ منٹل شریف صاحب کا اس کا نمبر آ چکا ہے اور یہ لوگوں کے چہروں پر مسکرہاتیں دیکھ رہے ہیں یہی مسکرہات ان کو مزید پاگل کرے گی کہ لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو بیس حلکوں میں الیکشن ہوئے ہیں سب سے زیادہ جنوبی پنجاب کے حلکے تھے اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ہمیشہ لوگوں نے محکوم سمجھا ہے کہ وہ وڈیروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں وہ بخاری اور پیری مریدی کے پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن اس بار پی ٹی آئی کے ٹکٹ کو جنوبی پنجاب کے لوگوں نے جو فتح دلائی ہے اب یہ الیکشن کی طرح اس لیے نہیں آ رہے ان کو فتح ہے جب جنوبی پنجاب جا چکا ہے تو باقی پنجاب کی کیا پوزیشن ہوگی